سامین اکرام جلانوالا باغ امرسر کا ایک باغ تا جو بعد میں ایک میدان رہ گیا ہے جہاں کبھی کبھی سیاسی جماعتوں کی چلسے ہوا کرتے تھے یہ جگہ شہر کے وسط میں اور چاروں طرف سے بلند مکانوں سے گری ہوئی ہے اس کی وجہ شہرت انگریزوں کی صفاقی کا خاص واقعہ ہے سامین اکرام جنوری انیس سو نیس میں مرکزی مجلس ایک قانون ساز نیک بل کا مسعودہ منظور کیا جو بعد میں روڈ ایکٹ کے نام سے مشہور ہوا اس ایکٹ کے تحت بلا مقدمہ چلائے نظربندی کا قانون بنایا گیا اخبارات کی آزادی سلپ کر لی گئی حکومت کے خلاف باغیانہ سرگرمیوں کی روکتام کے لیے اکام کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ جسے چاہے ملک دشمنی کلزام میں شہر بدر یا گرفتار کر سکتے ہیں روڈ ایکٹ کے خلاف اندوستان میں شدید رد عمل ہوا خود عزرت قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے قانون ساز مجلس کی حکنیت سے بطور اتجاج استفاہ دے دیا اس کے علاوہ گاندی جی نے بھی اس بل کی مزمت کی اور ان کی اپیل پر 6 اپریل 1919 کو ستیہ گرہ بنایا گیا سامین اکرام اس ایکٹ کے خلاف اتجاجی جلسے سارے ملک میں ہو رہے تھے لیکن بلخصوص پنجاب میں ان کا بہت زور تھا دس اپریل کو لاور میں دو سرکردہ رینماو ڈاکٹر سیفودین کچلو اور ستیہ پال کی گرفتاری نے اتجاج کی شدت میں مزید اضافہ کر دیا اور یوں گیارہ اپریل کو حکومت نے فساد اور انگامے ختم کرنے کے لیے جلسے اور جلوس کا تہن ممنوع کرا دیئے اور جرنل ڈائر کو اس کی سرکوبی کا نگرہ مقرر کیا دو روز کے بعد تیرہ اپریل انیس سو انیس کو امرت سر کے شہری چار بجے شام کو اپنے رینماو کی آسیری کی خلاف اتجاج کرنے کے لیے جلانوالا باغ میں جمع ہوئے سامین اکرام یہ باغ کوئی دو سو گز لمبا اور سو گز جوڑا تھا اس کی چاروں طرف دیوار تھی اور دیوار کے ساتھ بلند مقامات تھی پائر نکلنے کے فقط دو راستے تھے اور دونوں ہی تنگ تھے میدان لوگوں سے کچھا کچھ برا ہوا تھا کوئی بیس ازار افراد اس سبزہ زہر میں جمعاتے اور مقررنگ کی تقریر سن رہے تھے جنرل ڈائر پچاس انگریز اور ایک سو اندوستانی سبائیوں کے امراج جو ریفلوں سنگینوں مشین گنوں سے مسلطے باغ میں داخل ہوا اور عوام کی اس نافرمانی پر آگ بگولہ ہو گیا سامین اکرام جنرل ڈائر نے بغیر کسی انتباہ کے تنگ گزرگاہ کی جانب نہتے عوام پر مشین گنوں کے دانے کول دئیے اور جب تک اسلحہ ختم نہ ہو گیا یہ فائرنگ جاری رہی خود انگریز مورخین کی مطابق تین سو اناسی افراد علاق اور بارہ سو آٹھ زخمی ہوئے ڈائر کی سنگدلی کی انتیاء یہ تھی کہ زخمیوں کو مرم پٹھے کا انتظام بھی نہ کرنے دیا اسی آگسے نے سارے پنجاب میں آگ لگا دی اور دو دن بعد پورے پنجاب میں مارشاللہ نافذ کر دیا گیا سامین اکرام آزادی کے بعد لانوالا باگ میں علاق انوالوں کی آٹھ میں ایک مینار تعمیر کیا گیا جو ان بے گناہ لوگوں کی آٹھ ہمیشہ دلاتا رہے گا عالمی تپیش یعنی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کوریئرز پر برف کے زخیر تیزی سے پگل رہے ہیں اور اب اس پر تحقیق کیلئے ناسا کا نیا سٹلائٹ مدار میں بیجا گیا ہے آئیس سیٹ ٹو کا پورا نام آئیس کلاود لینڈ ایلیویشن سٹلائٹ ٹو ہے جس سے ستمبر 2018 میں خلا میں روانہ کیا گیا یہ سٹلائٹ اور موسم میں برف کی کمی بیشی کو نوٹ کرے گا اور زمین پر برفیلے زخائر میں کسی کمی آئی اضافے کو ایک ایچ کے پانچوے سے تک بھی محسوس کر سکے گا آئیس سیٹ ٹو جدید ترین لیزر ٹریکنالوجی اور دیگر علاق نصب ہے یہ سیارچہ تین برس تک زمین کی برفیلی ستوں اور چادروں میں دبدیلی پر گہری نظر رکھے گا آئیس سیٹ ٹو کی متعلق ناسا کے سائنسدان ٹاؤن ویگنز نے کہا ہے کہ سٹلائٹ خود امریکہ سے بھی بڑے رکھے پر نظر رکھے گا اور وہاں موجود برف کا متعلق کرے گا اس کے علاوہ سٹلائٹ سے کتبین پر موجود برف کی طاؤں پر بھی تحقیق کی جائے گی جو بہت تیزے سے پگن رہی ہیں اور ان کے پگننے سے عالمی سمندروں کی سطح پلند ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہے ہیں اس جدید ترین سٹلائٹ پر ایک عرب ڈالرز لاغت آئی ہے اس میں نظر لیزر سے برف کے گھنٹنے اور بڑھنے کی سہ جہتی تصویریں بنائی جا سکیں گی دیگر مائنن نے آئی سیٹ ٹو کو ایک یہ پانچ سو کلومیٹر کی بلندی پر رہتے زمین اور سمندروں پر موجود برف کو اچھی طرح سے دیکھتے ہوئے اس کی واضح تصویر اور ڈیٹا فرام کرے گا اس میں سب سے اہم سسٹم کا نام ایڈوانسٹ توپو گرافک لیزر آلٹی میٹر سسٹم اٹلس ہے جو سبز لیزر کی شوائے خارج کرے گا اس طرح برف سے ٹکرانے والی باز لیزر شوائے دوبارہ سٹلیٹ تک پہنچیں گی اور اس طرح برف کا تفصیلیاں نقشہ بنانا ممکن ہوگا